بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے آپ لوگ سب کیا حال ہے امید ہے کہ آپ لوگ بہت اچھے ہوں گے بہت خوش ہوں گے میں سبین ورانہ آپ لوگوں کے لیے بہت زبردہ سی ریسپی لے کر آ رہی ہوں میتھی ٹکیا بہت ساری فرمائشوں کے ساتھ حاضر ہوں چلیں ریسپی کی طرف چلتے ہیں دو کپ مینڈا لے لیں ون کپ شوگر لے لیں چوتھائی کپ سوجی ہاف کپ ہاٹ ملک پانچ سے چھے ٹیبل اسپون گھی لے لیں تھری ٹیبل اسپون تل لے لیں فور ٹیبل اسپون کھوپرا لے لیں اب ایک باؤن لے لیں اس میں ہم نے گرم دودھ اور چینی اور گھی ان سب چیزوں کو مکس کر لیں اور مکس کرنے کے بعد بیٹر کی مدد سے اچھی طرح سے بیٹ کر لیں اتنا بیٹ کریں اتنا بیٹ کریں کہ چینی جو ہے اس میں ملکل میلٹ ہو جائے اور ہمارا جو ملک ہے وہ گرم ہے اس لئے چینی بہت جلدی سے ملٹ ہو جائے گی اور گھی بھی ملٹ ہو جائے گا اور گھی ہمیں لینا ہے دیسی اب ایک بڑا باؤن لیں اس میں ہم نے مہندر ڈالا تل ڈالا ہے سوجی ڈالیے کوپرا ایٹ کیا ہے اس میں اس سارے چیزیں ایٹ کرنے کے بعد ہم نے ٹو ٹیسپون الائچی پاورڈر ڈالا ہے چھلکوں کے ساتھ میں نے پاورڈر بنایا ہے الائچی کا آپ چھلکوں کے ساتھ پاورڈر بنا کے رکھ سکتے ہیں خراب نہیں ہوتا اس لئے کہ میتھے میں زیادہ تر الائچی کا پاورڈر ڈالتے ہیں تو بہت خوشبو آتی ہیں اب ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے سپون کی مدد سے اب گھی دودھ اور چینی جو میں نے رکھا تھا اس کو ہلک ہلکہ اس میں ایٹ کر کے اس کو گوندنا ہے یہ سارے مہندے کو ہم گوند لیں گے بہت اچھے سے گوندیں گے اور ایک گھنٹے کے لئے جو ہے اس کو ڈھک کے رکھ دینا ہے کسی بھاری مطلب فریج میں نہیں رکھنا بھاری رکھ دینا ہے اب یہ دیکھیں گے کہ آپ ایک گھنٹے کے بعد یہ بہت زبردست سا بن جائے گا اس کو دوبارہ نکالیں گے اور اس کو دوبارہ ہم مکیاں مار کے گوندیں گے جیسے آٹا گوندیں گے پھر اس کے دو پیڑے بنائیں گے پیڑے بنانے کے بعد یہ آپ دیکھ لیں بیچ میں سے میں نے کٹ کر کے گول سا پیڑا بنایا بڑا سا اور روٹی کی طرح بیل لیا لیکن تھوڑا موٹا رکھیں گے اس لئے کہ ٹکیا ماری موٹی ہوتی ہے اور یہ پھولیں گی بھی یہ ساری ہم اس کو یہ میں نے گلاس کی مدد سے شیپ دے لیا ہے اس کو گول گول یہ دیکھیں اس لئے کہ میٹھی ٹکیا آپ نے دیکھا ہے گول ہوتی ہیں اس طریقے سے ہم نے بنا کے ساری گول گول رکھ دیں گلاس کی مدد سے شیپ دینا اچھا اب ہم نے آئل گرم کرنا ہے آئل گرم کرنے کے بعد ہم نے اس کو درمیانی آنچ پہ فرائی کرنا ہے بلکل میڈیم اگر آپ نے چولہ تیز کیا تو یہ جل جائیں گی اور اندر سے نہیں سکیں گی اگر آپ کو باہر سے کرسپی رکھنی ہے اور اندر سے سوفٹ رکھنی ہے تو اس کو درمیانی آنچ پہ آپ کو فرائی کرنا ہے پہلے آپ نے ڈال کر اس کو گرم آئل میں آپ نے ڈالنا ہے اور جب تک یہ ایک طرف سے خود ہی فرائی ہوں گی ان کو چھیڑنا نہیں ہے چمچہ نہیں چلانا بلکل بھی آپ یہ دیکھیں گے جب نیچے سے یہ فرائی ہو جائیں گی تو یہ آپ اس کو ہلک ہلکے سے اوپر سے پلٹ دیں گے اگر آپ نے کچھی پلٹی تو یہ خراب ہو جائے گی ٹوٹ جائیں گی تو ان کو آپ نے بلکل درمیانی آج پہ فرائی کر کے سب کو آپ نکال لیں بہت زبردستی یہ ہماری ریسیپی ہے میٹھی ٹھیکیا گی امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تک کہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکشن آپ کو آسانی سے مل سکیں تب تک اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ